نمشکار میں اشوک کمار پانڈے سواگت ہے آپ کا ٹی سی اچ پر حاضر ہوں اسرائیل فلسطین لیبنان ایران سیریا میڈلسٹ اور اس کے بہانے ساری دنیا کے خبریں لے کر اس سمجھ جو سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے وہ سیریا کے اندر چل رہی ہے پہلے بھی کافی ڈیٹیلز میں میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی بھی وہ جنگ لگاتار جاری ہے ایلیپو کے اوپر پہلے خبریں آئی تھیں کہ سٹی ایس کا قبضہ ہو گیا سیریا نے کہا تھا کہ قبضہ نہیں ہوا ہے لگاتار رشیہ نے بھی ایلیپو میں حملہ کیا تھا اب ہما سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہما کے اوپر بھی ایش ٹی ایس کے لوگوں کا جو آتنکوادی ہیں جن کو امریکہ خود آتنکوادی مانتا ہے یونیٹڈ نیشنز آتنکوادی مانتے ہیں جو آئی ایس آئی ایس اور القاعدہ سے نکلے ہوئے ہیں اس ایش ٹی ایس کا کہا یہ جارہا ہے کہ ہما کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے اب یہ جو بات ہے الگ الگ طرف سے الگ الگ آ رہی ہے جیسے سیریا کے ڈیفنس منسٹر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہما کے اوپر قبضہ نہیں ہوا ہے ایران کی جو اپنی نیو جینسی ہے ارنا اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہما کے اوپر قبضہ نہیں ہوا ہے جنگ چل رہی ہے سیریا کی جو آفیشیل سینہ ہے اس کا ابھی تک وہاں پر قبضہ ہے اس کے علاوہ کہا یہ جارہا ہے کہ ہما تک ایش ٹی ایس کے لوگ نہ پہنچ سکیں اس کے لیے بیچ کے پل وغیرہ جو ہیں وہ رشیان سینہ اڑا رہی ہے وہاں لڑائی تیج چل رہی ہے اب ایکچولی کیا ہو رہا ہے یہ بتا پانا تو بہت مشکل ہے کیونکہ ایسی لڑائیوں میں سائیکولوجیکل وار بھی چلتا ہے لیکن ایک بات بہت کلیر ہے اگر الیپو کے ساتھ ہما پر بھی قبضہ ہو گیا ایش ٹی ایس کا تو اصد کے لیے اپنی کرسی بچا پانا بہت مشکل ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیریا سیدھے سیدھے ٹرکی امریکہ اور اسرائیل کا جو ٹرائنگل ہے اس کے جال میں فس گیا وہاں پر آئی ایس آئی ایس سے نکلے ہوئے ایش ٹی ایس کا قبضہ ہو گیا اور یہ ایران کے لیے بھی بہت خطرناک ہوگا اور لیبنان کے لیے بھی یہ بہت خطرناک ہونے والا ہے کیونکہ ایران سے جو ہتھیار وغیرہ بھیجے جاتے ہیں حضب اللہ کو وہ سیریا کے روٹ سے ہی بھیجے جاتے ہیں اور اگر سیریا میں ایسی ریزیم آ گئی جو حضب اللہ اور ایران کے خلاف ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ دونوں کے بیچ کا کنیکشن بہت مشکل ہو جائے گا شاید یہی وجہ ہے کہ ایش ٹی ایس نے بقاعدہ بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ایراک اس پوری لڑائی سے دور رہے اور ساتھی ایران کو بھی دھمکایا ہے اسرائیل نے ایران کو دھمکایا ہے کہ ایران سیریا کے مسئلے میں شامل نہ ہو حالانکہ ایران نے اس کا ترن جواب دیا ہے کڑا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اسد کی ریجیم کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں لیکن آگے کیا کیا کیسے کیسے ہو سکتا ہے اس پر میں آگے ڈیٹیل میں بات کروں گا دوسری جو بڑی خبر ہے وہ خبر ہے غزہ سے غزہ کو لے کر ایک بار پھر سے حلچل شروع ہو گئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ قطر جس نے ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ بھائی اب ہم سے جنگ بندی کا کوئی سمجھوتا کوئی باتچیت نہیں ہو پائے گی وہ پھر سے ایک بار ایکٹیو ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایجپٹ نے ایک پلان تیار کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل اس پلان پر کافی حد تک تیار ہے اصل میں دو تین دن پہلے ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر بیس تارک تک یعنی جس دن وہ آنے والا ہے جس دن وہ کرسی پہ بیٹھنے والا ہے بیس جنوری اس نے کہا تھا کہ اگر بیس جنوری تک سارے سمجھوتے نہیں ہو جائیں گے اگر بیس جنوری تک سیس فائر نہیں ہو جاتا ہے تو دھمکی جیسی بات تھے کہ اس کے بعد ہیل بروک ہوگا یعنی وہ کچھ بھی کرے گا اب کیا کرے گا وہ تو گدی پر بیٹھنے کے بعد معلوم ہوگا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل نے بھی اس کو سیریسلی لیا ہے اور دوبارہ سے ایک بار باتچیت ہونی شروع ہوئی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو سیس فائر دکھائی دے حالانکہ اس کو سیس فائر ہی کہا جا سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو باتچیت چل رہی ہے وہ پیٹالیس سے لے کے ساٹھ دن کی باتچیت چل رہی ہے اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہزار کے آس پاس ہوسٹس ابھی زندہ بچے ہوئے ہیں ہزار کے آس پاس اگوا کیے ہوئے لوگ ابھی زندہ بچے ہوئے ہیں ان کو واپس لائے جا سکتا ہے اور ان کو واپس لانے کے لیے ساٹھ دن تک جنگ کو روکا جا سکتا ہے اب دیکھیں سیس فائر تو لیبنان کے ساتھ بھی ہوا اور اب تو اسرائیل کے اپنے اخبار کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو سیلف ڈیفنس ہے یعنی جو وہ کہتا ہے اس کا آئرن ڈوم وغیرہ وغیرہ جو ڈیفنس کا پورا میکنزم ہے مسائل ڈیفنس کا میکنزم جو ہے اب اسرائیل کے اپنے اخبار کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت کمزور ہیں اور ان کی کمزوری جو ثابت کی تھی وہ حضباللہ نے ثابت کی تھی جب حضباللہ کی راکٹس مسائلز ڈرونز جو ہیں وہ اسرائیل کے بھیتر تک لگاتار آ رہی تھی حالانکہ ہوتھی اور عراقی ملیشیا نے بھی اپنے ڈرونز اور مسائل جو پھیکے تھے وہ لگاتار اسرائیل کے اندر آ رہے ہیں ابھی دو دن پہلے حضباللہ نے تو لڑائی روک دی لیکن ابھی دو دن پہلے ہوتھی اور عراقی ملیشیا نے ایک ساتھ اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا لیکن حضباللہ نے سیس فائر کر لیا اور سیس فائر کرنے کے بعد اب حضباللہ کہہ رہا ہے کہ ساٹھ بار سے زیادہ سیس فائر کا وائلیشن کر چکا ہے اسرائیل یعنی سیس فائر کے بوجود وہ اپنی بمباری روک نہیں رہا ہے خاص طور پہ جو باؤنڈری کے علاقے ہیں ان پر لگاتار وہ حملہ کر رہا ہے بیچ میں لیبنان نے بھی کچھ حملے کیے تھے لیکن لیبنان سے حضباللہ کم حملے کر رہا ہے اسرائیل لگاتار باہر کے علاقوں پر حملہ کر رہا ہے یہ ایک حقیقت ہے بنجامی نتنیاہو نے باقاعدہ اپنی جو میٹنگ تھی جو ان کی وار کیابنٹ ہے اس کی میٹنگ میں یہ بات کہی کہ ہم نے صرف سیس فائر کیا ہے اس کا مطلب اینڈ آف وار نہیں ہے یعنی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے اب حضباللہ نے سمجھوتا کیوں کیا یہ اپنے آپ میں ایک سوچنے والی بات ہے کیونکہ بالکل ظاہر طور پر حضباللہ اس سمیں مجبوط پڑ رہا تھا اسرائیل کے پاس آرمی کی کمی پڑ رہی تھی اسرائیل لگاتار پریشان تھا ادھر بنجامی نتنیاہو کے اوپر اندر سے پریشر پڑ رہا تھا کوٹ میں کیس شروع ہونے والا تھا جب یہ سارا ماحول تھا تو اچانک حضباللہ نے سیس فائر کی بات کیوں مان لی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ آپ سمجھیں گے تب ہی سمجھ میں آئے گا کہ غزہ میں بھی کیول سیس فائر ہی اب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ترنت میں کوئی آلٹرنیٹیو دکھائی نہیں دے رہا سب سے بڑی وجہ جو تھی حضباللہ کے سمجھوتا کرنے کی یا پھر سیس فائر میں شامل ہونے کی وہ یہ وجہ تھی کہ لیبنان کے اندر سیویل وار جیسی سیچویشن بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی آپ جانتے ہیں لیبنان جو ہے وہ ملٹی ایتھنیک ایک سوسائٹی ہے وہاں پر مسلمان بھی ہیں وہاں پر عیسائی بھی ہیں وہاں پر دروج بھی ہیں اور وہاں پر کئی سارے فیکشن ہیں حضباللہ وہاں پر رول نہیں کرتا کئی سارے فیکشن ہیں اور اسرائیل لگاتار کوشش کر رہا تھا کہ ان فیکشن کے بیچ میں کسی طرح کا جھگڑا ہو جائے اسی لیے وہ لگاتار گھروں کے اوپر حملہ کر رہا تھا تاکہ لوگ پریشان ہو اور لوگ پریشان ہو کر حضباللہ کی ملامت کرنا شروع کریں حضباللہ کو شاید یہ لگا کہ اگر یہ جنگ ابھی رک جائے گی تو ہمارے لیے دو فائدے ہوں گے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپر ہینڈ پہ ہیں وہاں رکتی ہے تو ہماری ہار نہیں ہے اور دوسری بات کہ ایک تو گرہیود ٹل جائے گا جو سیویل وار جیسی سیچویشن ہے وہ ٹل جائے گی اور دوسرا ہم اپنی آرمی کو پھر سے مضبوط کر سکیں گے اور اس کے ثبوت سامنے ہیں کہ اس نے اپنی آرمی کو پھر سے مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے لیکن اس کا جو نقصان ہوا وہ دو ہوا پہلا تو یہ کہ سیریا کے اندر ترنت وار شروع ہو گیا آپ جانتے ہیں سیریا میں جو وار چل رہا ہے اس میں ٹرکی بہت امپورٹنٹ رول نبا رہا ہے یہ سوال میں پہلے بھی پوچھ چکا ہوں کہ جو ٹرکی صرف زبانی جمع خرچ کر رہا تھا ایک آرمی ایک بندوق ایک پیسہ نہیں بھیج پایا غزہ کے اندر وہ سیریا کے اندر ایسی طاقتوں کی مدد کرنے کے لیے کیسے ایکٹیو ہو گیا اپنی آرمی ٹریننگ ہتھیار سب کیسے بھیج رہا ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہیں لیکن ٹرکی شروع سے یہ کھیل کھیل رہا تھا آردوگن باتیں چاہے جتنی بھی کر لیں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اپنے رشتے انہوں نے کبھی بھی ترک نہیں کیے تھے انہوں نے باقاعدہ جو اپنے تجارتی رشتے ہیں وہ بنائے ہوئے تھے یہ سارا کچھ میں آپ کو اتنی بار بتا چکا ہوں کہ نئے سیرے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلا لقصان تو یہ ہوا باقی سیریا میں ترنت وار شروع ہو گیا اور اب ہزباللہ بھی اس وار میں شامل ہونے جا رہا ہے ہزباللہ نے کہا ہے کہ وہ سیریا کے ساتھ کھڑا ہوگا ایراد بھی اس میں شامل ہو رہا ہے اور ایران کا کہنا ہے کہ وہ بھی سیریا کے ساتھ پوری طرح سے کھڑا ہے ادھر رشیہ بھی شامل ہے تو آپ یہ سمجھ لیجے کہ ایک بڑی جنگ سیریا میں شروع ہو چکی ہے اور وہ اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے ایسے میں ایران اور لبنان دونوں کو یا ہزباللہ کہہ لیجئے ان دونوں کو اپنی طاقت کا بڑا حصہ سیریا میں لگانا پڑے گا اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ غزہ کو جو سپورٹ مل رہا تھا وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا اب اسرائیل کی جو بھی آرمی ہے وہ غزہ میں اپنی تباہی کرنے کے لیے بلکل آزاد ہے اور یہ تباہی لگاتار چل رہی ہے آپ سوچ کے المواسی کا علاقہ جس کو کہا یہ گیا تھا کہ یہ سیو جون ہے یہاں پر کسی طرح کا حملہ نہیں ہوگا وہاں پر حملہ کیا گیا اور پوری پوری فیملی اس کو ختم کر دیا گیا اسرائیل نے کہا کہ ہم نے حماس کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا ستر سال کے بوڑھے سے سات سال اور چھ سال کے بچی تک پورے کے پورے ایک پریوار کو پوری فیملی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا یہ آپ کا ٹارگٹ تھا یہ جھوٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ امنیسٹی انٹرنیشنل جیسی سنستہ نے بہت صاف صاف کہا کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے اس نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی اور اس رپورٹ کو جاری کرنے کے بعد کہا کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ وار کرائیم ہے وہ جینوسائیڈ ہے لڑائی وہاں چل رہی ہے لگاتار حماس کے لڑاکے الکاسم کے لڑاکے وہاں لڑائی لڑ رہے ہیں اور اسرائیل کے بھی لوگ مارے جا رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ لیبنان کے سمجھوتا کر لینے کے بعد اب اسرائیل نے اپنی ساری طاقت وہاں پر جھوگ دی ہے اب ایسے میں حماس کے پاس کوئی بہت بڑا وکلپ نہیں بچتا ہے کوئی بہت بڑا آلٹرنیٹیو نہیں بچتا ہے لمبی لڑائی چلانے کا کوئی بڑا فائدہ بھی اس کو نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے بہتر شاید انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ اگر ساٹھ دنوں کا سیس فائر ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں وہ ری گروپنگ کر لیں اپنی طاقت پھر سے دیکھ لیں کتنی ہے اور آگے کے لیے پلاننگ بلالیں اس سیس فائر میں ایک اور خاص بات ہے اس میں جو فلسطینی لیڈرشپ ہے جس میں ویس بینک میں جو فتح کی لیڈرشپ ہے اور حماس کی لیڈرشپ ہے ان کی ایک جوائنٹ کمیٹی بنانے کی بات ہے جو جوائنٹ کمیٹی گزہ میں کام کاج دیکھے گی دوسرا آپ جانتے ہیں کہ جو وہاں امداد جا رہی ہے اسرائیل لگاتار اس کو روک رہا ہے سی این این کی اگر آپ یہ خبر دیکھیں گے تو جن چیزوں کو روکا جا رہا ہے اس میں کرچج بھی شامل ہے کرچ آپ سمجھتے ہیں یعنی جو لوگ وکلانگ ہو جاتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں کام کرتے ہیں وہ جو ایک بیساکھی لگا کے چلتے ہیں وہ بیساکھی تک وہاں نہیں پہنچنے دی جا رہی ہے دیگر چیزوں کی تو بات آپ چھوڑ دیچئے تو ظاہر طور پر وہاں زندگی کافی مشکل ہوئی ہوگی تو یہ ساٹھ دن کا جو پیریڈ ہوگا وہاں پر لوگوں کو امداد پہنچانے آرمی کو پھر سے تیار کرنے اور ان ساری چیزوں کے لیے کام آ سکتا ہے لیکن جو اسرائیل لیبنان کے ساتھ ہوا سیس فائر نہیں مان رہا ہے اور لگاتار حملہ کر رہا ہے وہ حماس کے ساتھ جب سیس فائر ہوگا تو اس کو کتنا مانے گا یہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل صرف 20 جنوری تک انتظار کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں ٹرمپ کیا رول نبھاتے ہیں ٹرمپ یہاں کے لیے کیا کہتے ہیں اس بیچ میں آپ کو ایک خبر بتاؤں کہ امریکہ کے ایک سینیٹر نے باقاعدہ ایک بل پیش کیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ ویس بینک کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کو جوڈیا اینڈ سامریہ کہا جائے یعنی موٹی بات یہ ہے کہ ویس بینک کے اوپر اسرائیل کا حق ہے یہ بات مان لی جائے یہ کہا ہے امریکہ کے ایک سینیٹر نے اور میں یہاں پر آپ کو یہ یاد دلا دو کہ ٹرمپ پچھلی بار جب راشتر پتی تھے پریسیڈنٹ تھے تو انہوں نے ویس بینک کو اسرائیل کا حصہ ماننے کی بات کی تھی جس پر کافی ویواد ہوا تھا اب ان سب کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے یونائٹیڈ نیشنز کی بات یونائٹیڈ نیشنز میں باقاعدہ ایک پروپوزل پاس کیا گیا جس میں کہا گیا کہ نائنٹین سکسٹی سیون میں اسرائیل نے جو علاقے قبضے کیے تھے ان علاقوں سے اسرائیل کو ہٹ جانا چاہیے اور اچھی بات یہ ہے کہ یونین کا جو یہ پروپوزل تھا انڈیا نے بھی اس کے فیور میں ووٹ کیا یعنی بھارت نے بھی اس بات کو مانا کہ اسرائیل نے فلسطین کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے نائنٹین سکسٹی سیون سے ہی قبضہ کیا ہوا ہے اس علاقے سے ہٹ جانا چاہیے اب نائنٹین سکسٹی سیون میں جو قبضہ کیا ہے اسرائیل نے وہ تو یونائٹیڈ نیشن کی بات کا اللنگن ہے لیکن اس پر بھی امریکہ اس کے ساتھ ہے جینوسائیڈ کے اتنے سارے سبوت ہیں یونائٹیڈ نیشن کہہ چکا ہے جینوسائیڈ ہے ایم نیسٹی انٹرناشنل کہہ رہی ہے جینوسائیڈ ہے کتنی ساری سنسطہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر جینوسائیڈ چل رہا ہے لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمیں وہاں جینوسائیڈ کے کوئی سبوت نہیں ملے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل میں جب سبوت ڈھونڈنے کے لیے امریکہ نکلتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں پر کالی پٹی بان لیتا ہے یا پھر اپنی آنکھیں واشنگٹن میں چھوڑ جاتا ہے وہاں پر جاتا ہے اور وہاں پر نیتنیاہو کی آنکھوں سے گزہ کو دیکھتا ہے ورنہ گزہ میں جتنی تباہی ننگی آنکھوں سے یہاں سے دکھائی دیتی ہے تصویروں میں دکھائی دیتی ہے جہاں چالیس ہزار سے زیادہ تقریباً پچاس ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں جس میں سب سے بڑی سنکھیا بچوں کی ہے جہاں ڈیڑھ سو سے زیادہ صحافی مارے جا چکے ہیں وہاں اگر ان کو جینوسائیڈ دکھائی نہیں دیتا ہے تو یہ صرف ان کی اپنی پرابلم ہو سکتی ہے حقیقت اس سے نہیں بدل جاتی ہے اور ایک مجدار بات یہ ہے کہ لمبے دور میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ امریکہ لگاتار یونائٹڈ نیشنز کے اندر اکیلا پڑتا جا رہا ہے وہ تو اس کے پاس ویٹو پاور ہے اس لیے سیکیورٹی کاؤنسل میں آنے والے پروپوزل وہ روک لیتا ہے ادربائی جنرل کاؤنسل میں جتنے بھی پرستاؤ آ رہے ہیں امریکہ اس کے خلاف ہوتا ہے اس کے باوجود وہ سارے کے سارے پرستاؤ بہمت سے پاس ہو جاتے ہیں تھوڑے بھاری نظر آئیں لیکن فیوچر ان کا بہت مشکل ہونے والا ہے کیونکہ دنیا میں اب یہ ایک سمجھ بن رہی ہے کہ اسرائیل فلسطین کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اپارتھائیڈ اسٹیٹ ہے لگاتار فلسطینیوں کو مار رہا ہے لگاتار وہاں پر انیائے کر رہا ہے جنو سائیڈ چلا رہا ہے اور اسی لیے آزاد فلسطین ملک کی بات اب دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ناروے سے یہ خبر آئی ہے کہ ناروے نے کہا ہے کہ یورپ کے ملکوں سے وہ بات کرے گا تاکہ فلسطین کو آزاد ملک کا درجہ دیا جا سکے یہی نہیں اگلے سال فرانس اور سعودی عربیہ کی ایک میٹنگ ہونی ہے جس میٹنگ میں فلسطین کو ایک آزاد ملک کا درجہ دیے جانے کی بات ہوگی اور ان سب کا اثر اور زیادہ اس لیے بڑھ جاتا ہے کیونکہ سیدھے سیدھے رشیا اور چائنہ اسرائیل کے خلاف ہوئے ہیں آپ یونیٹڈ نیشنز کی ساری ووٹنگ دیکھ لیجئے بین سے دیکھ لیجئے رشیا اور چائنہ لگاتار فلسطین کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے ابھی چائنہ نے ایک بڑا مجدار قدم اٹھایا ہے تائیوان کو ہتھیار بھیجنے والی تیرہ امریکہ کی کمپنیوں کے اوپر اس نے بین لگا دیا ہے اس نے سینکشن لگا دیا ہے ابھی تک امریکہ ہی چائنہ کے اوپر ناردھ کوریا کے اوپر رشیا کے اوپر ایران کے اوپر ان سب کے اوپر بین لگایا کرتا تھا اب حالت یہ ہے کہ چائنہ نے دوسری بار ایسا کیا ہے کہ تائیوان کو ہتھیار بھیجنے والی کمپنیوں اور ان کے چھے ادھکاریوں کے چھے آفیسرز کے خلاف سینکشن لگا دیا ہے تو امریکہ کی جو گنڈا گردی تھی اب اس کے اوپر دھیرے دھیرے الٹی پڑ رہی ہے لیکن کئی خبریں بیچ بیچ میں ایسی آتی ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ معاملہ کتنا گمبیر ہے فرانس کی ایک پترکار تھی وہ ایک ڈاکیومنٹری بنا رہی تھی نیتانیاہو نے جو کچھ کیا ہے غزہ میں اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنا رہی تھی اچانک ایک دن ابھی تین چار دن پہلے کی بات ہے جب اپنے گھر کی چھت پر وہ مری ہوئی پائی گئی اب آشنکہ یہ جتائی جا رہی ہے کہ ان کو مروا دیا گیا جو فلسطین کے پکش میں بول رہا ہے جو اسرائیل کے خلاف ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کبھی بھی ہو سکتا ہے یہ اس خبر کو پڑھنے سے لگتا ہے اور یہ بتاتی ہے خبر کہ کس طرح سے فلسطین کے فیور میں اٹھنے والی آوازوں کو لگاتار دبایا جا رہا ہے وہی اس کے برقس دوسری خبریں بھی آ رہی ہیں اسرائیل سے باہر گئے ہوئے کئی سارے لوگوں کے اوپر حملہ ہوا ہے یعنی میامی میں اور بھی جگہوں پر یہودیوں کے اوپر حملہ ہوا ہے جو وہاں گھومنے گئے تھے یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹی سیمیٹیزم بڑھ رہا ہے لیکن اسرائیل جس طرح سے اتیاجار کر رہا ہے غزہ کے اندر دنیا میں اگر اس کا رییکشن ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے لیکن اس کی وجوہات کو سمجھا جا سکتا ہے حالانکہ آسٹریلیا میں جس طرح سے سنگاگ پہ حملہ ہوا ہے سنگاگ یعنی یہودی جہاں پوجا کرتے ہیں یہودیوں کا مندر آپ کہہ سکتے ہیں اس پر جس طرح سے حملہ ہوا ہے کم سے کم میں اسے صحیح نہیں مانتا کسی کی مخالفت کرتے ہوئے اسی کے لیول پہ اگر آپ گر جاتے ہیں تو پھر اپنی بات کہنے کا حق آپ کھو دیتے ہیں جیسے آپ بانگلہ دیش میں ہندووں کے حق کی بات کرتے ہیں اور اگر اپنے ہی محلے میں کسی مسلمان کے گھر لینے پر آپ کو دکت ہوتی ہے تو دراصل بانگلہ دیش کے ہندو کے بارے میں بات کرنے کا حق کھو دیتے ہیں اس لیے میں جو لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں جہاں تک میری بات جاتی ہے میں تو بہت صاف کہوں گا اس بات کو کہ اس طرح کے حملے اس طرح کی چیزیں ایک دم نہیں ہونی چاہیے آپ کو وہی سب نہیں کرنا چاہیے جو اسرائیل گزہ کے اندر کر رہا ہے اس کا بدلہ کوٹنیتک طریقے سے لیا جا سکتا ہے کسی ناغرک کے ساتھ کوئی برا ویوہار کر کے نہیں لیا جا سکتا ہے تو فیلحال یہ حالات ہیں سیریا میں جنگ لگاتار تیج ہو رہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہما کے قبضے کے لیے لڑائی چل رہی ہے اور اگر ہما آسدھار جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے ساتھ میں گزہ کے اندر سیس فائر کی بات چل رہی ہے اب یہ سیس فائر کی بات کہاں پہنچتی ہے کیسے پہنچتی ہے جیسے جیسے آگے خبریں آئیں گی میڈلس سے میں آپ کو ابھی تک اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں آگے بھی اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے ہمارے ویڈیوز اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں ضروری ہیں تو انہیں دور تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے ویڈیوز اپنے دوستوں رشداروں اور ان کے پاس بھی بھیجئے جو گودی میڈیا میں فسے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو پن کمنٹ کھول کے یا پھر ہمارا ڈسکرپشن کھول کے دیکھ سکتے ہیں ہماری میمبرشپ لے سکتے ہیں ہمیں سیدھے مدد کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ ہی ہماری طاقت ہیں آپ جڑیں گے تو ہم بینہ ڈرے ہوئے لگاتار سچ کہتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ